سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مضامل شاہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا جو عمل ہے اس کو اب فارملی شروع کر دیا گیا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد تین نام جو کہ سینئر ممران پر شامل ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھیجے گئے ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں مونی بختر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ یایا افریدی صاحب کا نام موجود ہے اور پچیس اکتوبر چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹینئور کا آخری دن ہے تو اس سے پہلے یہ عمل مکمل ہونا ہے اس ساری صورتحال میں اگر تحریک انصاف کی سٹریٹیجی کی بات کی جائے تو پہلے جو پارلیمانی کمیٹی نئی ترمیم کے بعد جس نے چوز کرنا تھا نئے چیف جسٹس کو اس کے لیے تحریک انصاف نے اپنے ممران کے ناموں کا اعلان کر دیا گوھر علی خان صاحب کا علی زفر صاحب کا لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بوائکوٹ کرنے جا رہی ہے اس کمیٹی کا کیونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل سمجھتے ہیں اس ترمیم کو اور ساتھ ساتھ یہ کہ اعتجاج کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ملک بھر میں اعتجاج کیا جائے گا ہم ملک بند کر دیں گے قانون سازی کا عمل مکمل ہونے سے پہلے کانسٹیوشنل کوٹ بنائے جانے کے خلاف پی ٹی آئی نے بات کی جب بینچ کی بات ہوئی اس کو ایکسپٹ کیا لیکن اب آ کر ہمیشہ کی طرح سٹریٹیجی میں ویکنس دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف کے دوسری جانب حکومت ہے جو کہ خواجہ عاصف صاحب کی فارم میں یہ کہہ چکی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ آٹھ ججز سپریم کورٹ کے خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہ رہے تھے ان کا اشارہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کی طرف تھا تو ایک طرف جہاں تحریک انصاف نے بھی اس فیصلے کو کلیرلی اپوز پہلے نہیں کیا اور اب آ کر اتجاج کی کال دی جارہی ہے دوسری جانب حکومت بھی اس سارے معاملے میں کانٹروورسی کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کتنا سموتلی ایک نام چوز کر لیا جائے گا اور کیا اس کے رسپونس میں کسی لائر موومنٹ کا جو خدشہ ظاہر کیا جارہا تھا وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے یا تحریک انصاف اتجاج کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں سابق گورنر سندھ اور سینئر پولیٹیشن محمد زبیر صاحب جوائن کر رہے ہیں زبیر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا چبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت نے یہ بیانیاں تشکیل دیا کہ یہ انتہائی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹس کا پولیٹیکل رول رہ چکا ہے پھر انہوں نے چارٹر اف ڈیموکریسی کی بات کی کہ اس میں بھی اس کا ذکر تھا لیکن مٹیریلائز ہو نہیں سکا بلاول صاحب نے یہاں تک کہا کہ گول میں اس کانفرنس میں جناس صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کانسٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے تو جتنا سموثلی یہ سب کچھ گورنمنٹ نے کر لیا یہ تو وکٹری کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ کہ تحریک انصاف یہ کلیم کرتی رہی کہ جے یو آئی ہمارے کیمپ میں ہمارے ساتھ ہے لیکن نمبر بھی شو ہوا اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا پارلیمانی کمیٹی بھی بن گئی کیا سوچتے ہیں اس پر آپ بلکل شورٹ ٹرم میں تو حکومت کی بہت بہت بڑی کامیابی ہے اور پی ٹی آئی کا فیلگر ہے تو اس کو تو میرے خیالہ اس کے ظاہر سے بات ہے اس کے ظاہر سے بات ہے اس کے ظاہر سے بات ہے اس کے جو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں جا کے نظر آئیں گے ایک چیز تو مزمل میں پہلے بتا دوں کہ میں بھی جس طرح بلاول بھٹو نے بہت سی چیزوں کا ریفرنس بھی دیا ہے اور میں کم سے کم پچھلے بیس تیس سال سے جو کنسسٹنٹلی دیکھتا ہے پھر تاریخ بھی پڑی ہے تو ہماری عدلیہ کا بہت زیادہ خراب رول رہا ہے اور اس کو ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا لگام دینے کی ضرورت تھی بٹر ایک بیلنسنگ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ چاہے وہ افتخاذ چودری ہوں یا وہ جسس منیر ہوں یا ساکب نصار ہوں عمر بندیال ہوں اور فائز عیسیٰ ہوں لیٹ می ایڈ فائز عیسیٰ بکوز انہوں نے تو نہیں نام لیا تھا وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں جیوڈیشل ایکٹووزم جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس سرک تک چلے گئے اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی ساتھ میں ہم یہ بھی ہمیں ایکسیفٹ کرنا چاہئے کہ ہمارا پارلیمنٹ کبھی بہت خراب رول رہا ہے پالنٹیشنز کبھی بہت خراب رول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے اس کی پاورس چھیل لی جائیں جسنا سے جوڈیشری کی پاورس چھیل لی ہیں تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو پانچ چیزیں فنڈمنٹل ہیں جو مجھے اتراز ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے کی بہت ضرورت تھی پہلا تو ہے انٹینشن کہ آپ کا انٹینٹ جو حکومت کا تھا اس جوڈیشنل ریفارمز لانے وہ بدنیتی کے بیسس پر تھا دوسرا اس کے ٹائم لائن زہر سے بات ہے ٹائم ایسا ہے کہ آپ نے سب کچھ پچیس چھپیس اکتوبر سے پہلے کرنا تھا یہ چار مہینے پہلے کی نہیں خیال آیا کہ جی جناس آپ نے گولڈ میز کانفرنس میں سن 1930 میں کہا تھا ابھی تو نہیں ریویل ہوا یا محترمہ چاہتی تھی یا چارٹر اور ڈیموکریسی میں تو ایک طرح ٹائم انگ اس کی جو ہے یہ آج سے تین مہینے پہ بات کر لیتے سب کو کنسینسز بیٹت اپ کر کے پبلک ڈیبیٹ کر کے تیسرہ در سبسٹنس کہ جو اس میں خدخال ہے وہ کتنی زیادہ خراب ہے اور چوتھا دو وے دیہو گون آباؤوٹ ٹو اچیو کسی چیز کے لیے بھی ایک اچھا بھی انٹینٹ ہو اچھی چیز پہ اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو را دھمکا کے بلڈوز کر کے اور اس طرح سے اگر آپ اچیو کریں گے جو کہ تاریخ میں کسی کے لیے بھی آج تک نہ بلاول نے بھی نہیں آنسر کیا تھا جب پوچھا مولانا صاحب سے کہ کیا پی ٹی آئی کے کنسرنس صحیح ہیں کہ وہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اخترمہنگل نے خود کہا کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا کیا حکومت نے ڈنائی کیا نہیں ڈنائی کیا so the method جو use کیا گیا یہ پارلیمنٹ کا طریقہ کارت نہیں ہوتا اور خاص طور پر اتنی بڑی amendment کرنے کا اور پانچوی چیز جو بہت fundamental ہے یہ جو ان کے پاس میرے حساب سے mandate ہی نہیں تھا because جب تک وہ investigation نہیں ہو جاتی اور یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا کیونکہ بہت زیادہ strong evidence ہے اس چیز کا کہ جی اس میں زیادہ تر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو وہاں نہیں ہونا چاہیئے پارلیمنٹ سبیر صاحب پہلے کب ہوئی دوہزار اٹھارہ میں زرداری صاحب نے کہا اروز کا election ہے government چلتی رہی دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ نے کہا کہ آر ٹی ایس بٹھا کے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا پی ٹی آئی چلتی رہی اب یہ بھی چلتی رہی گی اس طرح تو نیا پینڈوراس باکس کھول جائے گا جو completely نہیں ہو سکتا اس میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے آپ ایک سیکنڈ میں کلیریفائی کر دوں ٹھیک چلی ایک چیز مکلے سو دوہزار اٹھارہ میں جب ہوا تھا آپ محمد سبیر سے بات کر رہے ہیں خواجہ آسف سے نہیں بات کر رہے ہیں خواجہ آسف کے لیے یہ بالکل لوجک ہوتے ہیں دیکھیں جی دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ ہوا تھا محمد سبیر کے لیے یہ نہیں ہے جب دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا آر ٹی ایس کا election تو محمد سبیر نے سب سے آگے بڑھ کے اور بلند ترین آواز میں یہ کارتا ہے سو وہ اب دوہزار چوبیس کے election کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا محمد there's a vast difference in the degree of manipulation جس طرح سے ہوئی ہے اور جس طرح سے بلوک کیا گیا اس کی investigation کو اور مجھے یہ بتائیے یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے negative projection میں چند پوائنٹس تھے پہلا تو یہ بیانیاں تھا کہ جسٹس کاضی فائز عیسہ extension لے رہے ہیں نہیں لی دوسرا یہ تھا الگ constitutional court بن جائے گی نہیں بنی تیسرا یہ تھا کہ ہائی court کے جدیس transfer ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کا ایسہ چو والا حال کر دیں گے وہ بھی نہیں ہوا اور retirement کی عمر کو بھی وہاں پر بھی indulgence نہیں ہوئی اگر یہ سارے نقاط نکال دیئے گئے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے is it fair to say کہ یہ judicial independence پہ بہت بڑا حملہ ہے یا پھر یہ سیاسی بیانی ہیں میں آپ کو سیمپل سی اگزیمپل دے دیتا ہوں جو constitutional court ہوگا وہ کون بنائے گا حکومت حکومت کی majority جو parliament میں پی 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 ایم کی ایم جی میں نے کہا bench کی بات ہوگی bench صوری constitution جی bench کی جہاں سارے political cases جائیں گے جہاں سارے constitution وہ بنائیں گے حکومت تھے وقت تو حکومت اپنے جج مقرر کرے گی ہر constitutional case میں ہر political case میں حکومت ایک فریق ہوتی ہے سمجھ لیں litigant ہوتی ہے تو litigant اپنا جج لگا رہا ہے جو پہلے آج سے بہت عرصے سے مزاق کے طور پر کہا جاتا تھا تھا نا کہ وکیل نہیں جج کو پکڑویں جج اپنا لگوائیں تو جج ہی اپنے لگوائ رہے ہیں اس سے زیادہ کیا آپ مجھے بتا دیں ابھی pending cases کون سے ہیں دوزہ چوبیس کے election کے حوالے سے بلے کے حوالے سے مخصوص نسشتوں کے حوالے سے ہر ایک میں حکومت فریق ہے تو حکومت فریق ہے حکومت کہہ رہی ہے نہیں کون سے جج کو لگائیں جو ہمارے ہمیں favor کرے گا اس سے زیادہ بڑی example کیا ہو سکتی ہے میرے لیے federal court پہلے اور یہ میں نے تو نہیں ظاہرہ invent کیا تھا federal court حکومت ہی لے کے آئی تھی ایک تجویز لے کے آئی تھی سو جو federal court کا تصور تھا وہ constitutional benç کی طرح کر رہے ہیں what is the difference between the two آپ جب اپنے جج اپنے لگا رہے ہیں اپنے جج اپنی مرضی کا جج اور جبکہ ہر case میں ایک فریق حکومت ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ مزبن کہ یہ جاتے کیوں ہیں court میں اس وقت یہ جو دوہزہ چوبیس کے election کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے حکومت میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ دھاندلی کرنے دیں لیکن وہاں نہ جائیں آپ سپریم court یا آپ federal court نہ جائیں ہمیں کرنے دے دھاندلی investigation نہ کریں اگر مقصود نشیسیوں کا فیصلہ آیا ہے تو اس کو ہم implement نہیں کریں گے اب ہم اس کو روکنے کے لیے ایک constitutional benç بنائیں گے اور وہاں حکومت جائے گی اور وہ اس کو ختم کر دے گی اگر یہ طریقے کار ہے اور پھر ہماری ہسٹری جس طرح جوڈیشری کی ہسٹری بتا رہا تھا تو ہماری parliament کی بھی تو یہی ہسٹری ہے کہ اگر آپ نے اور 2008 میں charter of democracy سائن ہوئا تھا اس سے لے کے 2018 تک دونوں parties کی حکومت تھی پھر 2022 میں آگئی اپریل یہ ایک لفظ کبھی سنا کہ ہمیں ضرورت ہے کاضی فائز تو آپ کو ضرورت کو اسی لیے نہیں سن سکتے کیونکہ یہ constitutional bench سنے گا تو beneficiary تو سارے ہو سکتے ہیں why only government because جو بھی government آج ان کی government ہے کل کسی اور کی government ہوگی تو treasury benches کی proportional basis پر ججز کی appointment ہوگی نا treasury benches جو بھی حکومت ہوگی ان کی مرضی کے ججز لگیں گے آج PMLN PBP MKM وغیرہ ہیں تو کل کوئی اور ہوگی پی ٹی آئی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے مرضی سے ہوگی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی میں ہر حکومت جو بھی ہوگی اس کی مرضی کے جج لگیں گے اور cases وہ ہوں گے جس ہر case میں litigant حکومت ہوگی ہر case میں یا تو اس کے خلاف آ رہا ہوگا یا اس کی طرف سے آ رہا ہوگا میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس کو آپ challenge کر دیں مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس سے agree کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی politicization of judiciary ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی cases ہم courts debate ہے اور وہ debate ہونی چاہیے تھی amendment سے پہلے debate ہونی چاہیے تھی جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں اور پھلکو کھل کے یہ تو آپ اگری کرتے نا کہ last minute تک بلاول بھٹو جب fly کر کے گئے ہیں کراچی سے اسلام آباد رات کے ایک وجہ میٹنگ کرنے کے مولانا پھر جس دن وہ final جس دن پاس ہو ہے اس دن بھی رات ہو گئی تھی تو بار بار آ رہے تھے اس کا مطلب ہے کسی کو بھی نہ آپ کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا نہ کسی اور کو پتا تھا کہ ایکچول میں کیا final lies ہوا ہے دوسری چیز یہ سب سے دس دفعہ یہ کہ اگر منصور علی شاہ بن جائیں گے چیف جس تو پھر الیکشن کا آڈٹ شروع ہو جائے گا اور ہماری میجورٹی ختم ہو جائے بھئی آپ کو تو سب سے آگے بڑھ کے ہاتھ کھڑک کر کے کہنا چاہیے سیال کوٹ کا سب سے پہلے کر لیں اب مسئلہ یہ کہ یہ تو انویسٹیگیٹ ہو ہی نہیں سکتا اسلام آباد ایک ایک سیٹی میں تین سیٹے ہیں مجھے ایک شخص بتاتے وہاں مسئلہ ہو کر بھی دو سیٹوں پر لڑے تھے مسئلہ ہو کر تو نہیں کلیم کر رہے کہ مجھے آپ فارم 47 میرے فیور میں دیتے ہیں وہ تو کہہ فارم 45 جو ان کو ملا ہے ہی اس نویر نویر کنڈیڈیٹ ہی اس نویر گیٹ سیٹ بی پی ایم ایل 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار دوسرے جو لڑے تھے ان ہلکوں سے ان کے سب کے فارم 45 سیم ہیں اب اگر آپ ملک کو آگے لے جانا چاہتے اور آپ زور بازو تو پھر آپ سیدھا سیدھا اپکر امرجنسی لگائیں اور کوئی سیمی ملٹری رول لگا دیں کہ جی کوئی چیز انویر چیز نہیں ہوگی جیسے نورٹ کوریا میں نہیں ہوتی سیمپل دیں صحیح بلکہ ریلیٹ ایزمپل دیں گے نورٹ کوریا میں کون ڈی سیدھا پوائنٹ پی ٹی آئی نے جو پارلیمانی پارٹی کا حصہ بننے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آوائیڈ کریں گے پھر انہوں نے ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ ممران بھی غائب ہو گئے اب اس فیلڈ سٹیٹیجی کے بعد اگر گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں پورا ملک بند کر دیں گے تو زبیر صاحب کریں گے اس پہ کہ آپ سے وہاں تو کچھ ہوا نہیں اور اب آ کر آپ ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا گین کریں گے اسے پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہز آبیسلی کافی انہوں نے میسہب کیا ہے سارا پروسس آم یہ سارے لیڈ اپ ٹو در امینڈمنٹ میں جو سیاست ان کو کرنی چاہیے تھی ان کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے اور دیت اس دیسکونیکٹ بیٹون دی ورکرز این دی لیڈرشپ بڑا کلیر ڈسکونیکٹ ہے ان میں جو غمو حصہ ہے حکومت کی طرف تو ہے ہی زائد سی بات ہوگا لیکن جو مین دی سیڈیسفیکشن ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے اگینس ہے میں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ بھی نہیں کر رہا تو میں تو سمجھ ہوں کہ پی ٹی آئے شوڈ ایف پلیڈ کارڈ سویل پائی در وے ان کو ایک ریسپونس کرنا چاہیے تک ہے یہ ایمینڈمنٹ نہیں یہ ایمینڈمنٹ ہونی چاہیے اور کیوں یہ ایمینڈمنٹ ہمیں ایک سیپٹی پل نہیں ہے بہت بلکل سائلنٹ 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 بہت ہوتے سو وہ ملک کو بند کرنے